پانچ بینیفٹس میں آپ کو بتاتا ہوں توبہ کرنے کے استغفار کرنے کے نمبر ون استغفار پروائیڈز سسٹیننس ان فیکٹ اٹھ انکریز سسٹیننس یہ سورہ نو کی آیت نمبر دس سے بارہ آپ پڑھیں گے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی حضر نو کا سنٹینس کوٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ سے استغفار کرو اللہ تعالی بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے بار بار معاف کرنے والا ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ تم پہ بارش برسائے گا کانٹینیویس برسائے گا ایک دنی کانٹینیویس برسائے گا اللہ تعالی تمہارے ویلتھ میں انکریز کرے گا مال مال کے لواز ہیں مال انکریز کرے گا اللہ تعالی تمہیں اولاد دے گا تمہاری اولاد میں انکریز کرے گا کتنی سیکسیس سٹوریز ہیں کہ کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تھی استغفار میں بڑھے اللہ نے اولاد دے دی اللہ کا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں گارڈنز دے گا یعنی اگری کلچرل لینڈ اس ٹائم کی ہائیسٹ لیول آف پروپرٹی اور اللہ تعالیٰ جو ہے ریورز کھول دے گا نہریں کھول دے گا تمہارے لیے یہ پہلا بینیفیڈ استغفار کا اور استغفار کیا ہے ان شورٹ بیسٹ اللہ کے نبی اسم نے بتایا استغفر اللہ لذی لا الہ الا والحی القیم واتوب الہ سید الاستغفار آپ حصن المسلم میں اگر یہ پڑھیں گے یہ پوری دعا ہے سید الاستغفار اس لیے وہ والے اذکار استغفار ریلیٹڈ جو سنت سے صابت ہے استغفر اللہ توب الہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر بار ایک حدیث میں آتا ہے دن میں استغفار کرتے تھے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک سیٹنگ میں یعنی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے سو بار استغفار کرتے دیکھا in one سیٹنگ ٹھیک ہے تو اس کی کوئی تعداد as such define نہیں ہے کہ اتنی ہی بار کرنا ہے یہ بس آپ کریں لیکن internalize کر کے focus کر کے انشاءاللہ ندامت show کر کے تب ہی فائدہ ہے نا تب ہی استغفار کا فائدہ ہے نمبر دو استغفار opens the door of mercy یہ کہاں سے ثابت ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سورہ حجر کی آیت نمبر 49 چپٹر 15 ورس نمبر 49 اس میں اللہ سبحانہ وتعالی استغفار کا ایک فائدہ بتاتے ہیں وہ کیا ہے نبع عبادی انی انالغفور الرحیم او محمد صلی اللہ علیہ وسلم inform my servants میرے بندوں کو inform کر دو that انی انالغفور الرحیم میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں اور رحیم بہت رحم کرنے والا ہوں تو اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ استغفار اللہ کی رحمت کے دروازے کھولتا ہے اور اللہ کی رحمت کے ہم سب طلب گار ہیں ٹھیک ہے we need the mercy of اللہ سبحانہ وتعالی اور جب مرسی کے دروازے کھل جاتے ہیں تو ساری بندشیں دور ہو جاتی ہیں آج کل سبحانہ اللہ لوگ کہتے ہیں ہم پہ بندش ہے ہمارا رشتہ نہیں ہو رہا اس کے آگے کوئی بندش ہے یعنی ہماری جواب نہیں لگ رہی اس کے آگے میں بھی کوئی بندش ہے what is بندش سب اللہ کے ہاتھ میں اللہ تعالی کیا اللہ کو کوئی یہ لوگ کہتے ہیں نا فلانا جادوگر ہے اس نے کوئی بندش کر دی فلانے نے اثر رکھوا کیا یہ گندے مندے لوگ مطلب یہ پلیت قسم کے لوگ sorry to use this harsh word جو so called جادوگر یہ اللہ کو روک سکتے ہیں کہ اللہ کچھ دینا چاہ رہا ہے اور یہ لوگ اللہ کو روک دیں تو استغفار سے اگر let's say کوئی بندش آپ کہتے ہیں ہمارے ذہنوں میں ہے جی اگر کوئی ہے بھی تو اللہ تعالی یہاں guarantee دے رہا ہے کہ استغفار سے اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے استغفار میں بڑھیں پھر نمبر ثری استغفار remove stress and anxiety یہ دور stress اور anxiety کا دور ہے لوگ پریشان ہیں stress ہے anxiety ہے یہی دو مسئلے نا یا stress ہے یا anxiety ہے ابودعوت کی حدیث ہے سنن ابودعوت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا if anyone constantly seeks pardon from Allah اگر کوئی مستقل اور constantly یعنی consistency کے ساتھ اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ will appoint for him a way out of every distress and a relief from every anxiety سبحان اللہ اللہ ہر distress سے ہر anxiety سے اس کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا اور relief دے دے گا اب relief کی شکلیں ہیں ٹھیک ہے نا relief اللہ کی طرف سے آتا ہے definitely آتا ہے relief could be the strength to go through a problem right relief could be the willpower relief could be the سکینہ کہ اتنی مشکلات کے باوجود سکینت ہے ایک انسان راضی ہے relief could be gna of the heart gna دے دیا heart کو expand کر دیا اللہ نے right وسط دے دی clarity دے دی right relief could be clarity clarity آگیا آپ کو ایک matter کی کہ میرے ساتھ یہ ہوا کیوں ہو کیوں رہا ہے سبحان اللہ تو اللہ relief دیتا ہے from every anxiety every distress اور اگلی بات کہ اللہ اسے وہاں سے رز دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان ملی جاتا ہے سبحان اللہ تو اسی طرح چوتھا بینفیٹ استغفار کا it is an eraser of sins گناہوں کو مٹانے والی چیز جو ہے وہ استغفار ہے اس حوالے سے میں آپ سب کے سامنے ایک آیا رکھتا ہوں اس پوائنٹ کے حوالے سے it is سورہ فرکان verse number 70 اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں یہ میں نے جو چوتھا پوائنٹ آپ کو بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی استغفار کا ایک فائدہ ہے کہ اللہ تعالی آپ کے گناہوں کو مٹا بھی دیتا ہے ناصر مٹاتا ہے بلکہ ان کو convert کر دیتا into good deeds سورہ فرکان آیت number 70 آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں ہم اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں accept for those who repent یعنی سوائے ان کے obviously پیچھے تذکرہ ہوگا ان لوگوں کا جن کے لئے punishment ہے لیکن آگے کہا جا رہا ہے accept for those سوائے ان کے جو number one توبہ کرتے ہیں وَآمَنَا وَعَمِلَا عَمَلًا صَالِحًا اور ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے ہیں فَأُلَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِمْ حَسَنَاتِ for them اللہ will replace their evil deeds with good وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور بے شک اللہ تعالی بہت غفور بہت رحیم ہے سبحان اللہ what a great benefit کہ نہ صرف اللہ erase کرتا ہے sins بلکہ انہیں اللہ convert کر دیتا ہے into good deeds اور پانچھوہ فائدہ استغفار کا your دعا is accepted supplication is answered سبحان اللہ یہ میں آپ کے سامنے جو دلیل رکھتا ہوں وہ سورہ سواد کی آیت نمبر 35 ہے chapter number 38 verse number 35 اس میں اللہ سبحانہ وتعالی ذکر کر رہے ہیں سلمان علیہ السلام کا کہ انہوں نے کہا سبحان اللہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جب بندہ ایک اللہ سے استغفار کرتا ہے توبہ کرتا ہے اور اس کے بعد کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں حضرت سلمان کو ایسا کینگڈم اللہ نے دیا جو آج تک کسی کو نہیں دیا تو ثابت ہوا کہ استغفار اگر آپ نے دعا اپنی قبول کرانی ہے تو استغفار میں بڑھیں